بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے زبردست سے کھوئے والے چنے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا تیار ہوتے ہیں آپ لوگوں سے ناشتے میں بنائیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا اس کے لئے میں نے سب سے پہلے چار کپ چنے کی لئے تھے اور ایک کپ مسور کی دال لی تھی اور ڈے ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا ڈال کر اس کو میں نے رات پر بھگو دیا تھا اور صبح میں نے اس کو مٹھے سوڈے کے ساتھ ہی بوائل کر لیا تھا دیکھیں چنے بہت زیادہ نرم ہون چاہیے اچھی طرح سے گھلیں چاہیے اس طرح سے یہ سوفٹ ہونے چاہیے اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ہاف کپ آئل لیا ہے آئل ہم اس پہ شامل کریں گے جب ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں چند سپائسز ڈالیں گے جس میں وان فور ٹی سپون میں نے جائفل جواتری لیا ہے ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون سو افکا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے کلوجی لی ہے دو ٹی بل سپون میں نے زیرا لیا ہے دو ٹی بل سپون سکا دھنیا اور دو ٹی بل سپون نمک دیا ہے یہ تمام چیزیں ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار چنے بنتے ہیں اس میں نہ پیاز جاتا ہے اور نہ ہی لسن حضرت شامل ہوتا ہے بغیر ان کے زبردست سے یہ جنے تیار ہوں گے مسالہ ہمارا ہنچکا ہے اب ہم اس میں خلقہ ساتھ 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 ہم اس میں تقریباً بارہ عدد میں نے سبز مرچے نہیں ہے ان کو ہم نے پیس لینا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ڈالتی جائی گے تاکہ ہمارا مسالہ جلنا جائے اب میں نے تقریباً چار کا دودھ لیا ہے یہ ہم تھوڑا تھوڑا اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک دم سے سارا دودھ نہیں شامل کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس کی بھنائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں معاشرہ دو کپ میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے شامل کر دیا ہے یہ اچھی طرح سے بھن چکا ہے اب تقریباً پھر دو کپ میں نے لیے ہے اور وہ بھی ہم اس طرح سے شامل کرتے جائیں گے اور اس کی بھونائی کرتے جائیں گے اسی سے جو ہے چنوں میں کھوئی کا ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا دور ڈالتے جانا ہے اور اس کو بھونتے جائیں دیکھیں مسالہ ہمارا زبردست ہے بھون چکے ہے آئل اوپر آ چکے ہے اب آئل جو ہے ہم باہر نکال لیں گے اور میں پھر آپ کو بتاؤں گے کہ یہ آپ نے کب کہاں پر ڈالنا ہے آئل میں نے نکال لیا ہے اب ہم اس کو جو ہے مکس کر کے تمام چنیں جو میں نے وائل کیا تھے وہ ہم اس پر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تقریباً ہاف کپ جو ہے آپ نے اس پر پانی شامل کر کر اس کے تقریباً دس میٹر تک اس کو پکا لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہے چنیں ہمارے پک چکے ہیں چار ٹیبر سپون میں نے کریم کے لیے ہے آپ نے وہ اس میں شامل کر دینے ہیں بہت ہی مزیدار یہ چنیں بن کر تیار ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور گھر پہ سے ٹرائی کیجئے گا چنیں ہمارے دیکھیں تیار ہو چکے ہیں اب آخر میں جو ہے ایک ٹی سپون میں گرم مسائلہ لیے ہے دو ٹی سپون میں نے لیے ہے کالی مرچ اور ایک ٹی سپون سوکی میتھیری ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسائلہ ڈالنے کے بعد دو میٹھ ہم نے اس کو دم لگایا ہے دو میٹھ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ زبردست سے ہمارے چنیں تیار ہو چکے ہیں اب ہم چنوں کا جو ہے اوپر ٹڑکا تیار کر لیں گے اس کے لئے میں نے ایک کپ آئل کا لیا ہے اس کو ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد میں نے ایک ٹی سپون ہلدی لی ہے اس میں ہلدی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بس یہ ہی ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے اس سے بہت خوبصورت سا کلر چنوں کے اوپر آ جاتا ہے دیکھیں چنوں پر ہم ہم تڑکا لگائیں گے جو ہم نے ہلدی کا اور اوئل کا تیار کیا ہوا ہے دیکھیں ماشا اللہ زبردست جو ہے یہ چنیں ہمارے کھوئے والے تیار ہو چکے ہیں اوئل کو اس طرح سے آپ نے اوپر ہی اس کے رہنے دینا ہے ہلکا سا مکس کر لیں اور میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ماشا اللہ زبردست سے ہمارے کھوئے والے چنیں تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ اسے جو ہے صبح ناشتے میں بنائیں انشاءاللہ گھر میں سب کو بہت سند آئیں گے میں اس کو انڈوز کے ساتھ ڈیکولیٹ کروں گی آپ لوگ بھی انڈے پوائل کر کے اس کے اوپر رکھے اس سے بہت ہی مزیدار اس کے ذائقے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے دیکھیں ماشا اللہ زبردست سے جو ہے ہمارے چنیں تیار ہو چکے ہیں اب سبز مرچے لیں گے اس کو لمبائی میں کاٹ کر اس سے ہم اس کو اچھی طرح سے ڈیکولیٹ کر دیں گے اور اس کی دیکھیں خوبصورتے میں اور مزید اضافہ ہو گیا ہے ماشا اللہ زبردست سے تیار ہو چکے ہیں اور آخر میں صرف کالی مرچو ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے اور کھوئے والے چنیں ہمارے زبردست سے تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ اسے صبح ناشتے میں بنائیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ